دن کے دائی جے دن کے سپاہی جے امن کے زامن جے امن کے راہی اللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلامنا على عبادہ اللہی مصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم الَّذی خلقك فسواک فاعدلک فی ای سورة ما شاء رکبک صدق اللہ علیہ قابل صدق احترام بھائیو بزرور عزیز ساتھی اللہ جل جلالہ وعما نوالہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں سے بے حد محبت بھی فرماتے ہیں اور اپنے بندوں پر بے حد رحم و کرم بھی فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ بندوں پر مہربانی کرنے والا رحم و کرم کرنے والا درگزر کرنے والا اور اللہ کے بندوں کی قدردانی کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرماتے ہیں اس کو رد نہیں فرماتے ہیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو تحفہ اور حدیعہ لوگوں کا آئے وہ میرے شان کے مطابق ہونا چاہے کوئی بڑا آدمی ہے دنیا کے اعتبار سے کوئی چھوٹا سا تحفہ اس کے پاس لے کر جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور اس نے معمولی تحفہ مجھے دیا ہے وہ اسے قبول نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو سارے بڑوں کے بڑے ہیں سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا زمین بنائی آسمان بنایا اتنا بڑا اللہ جب بندہ تھوڑا سا عمل بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے چھوٹا سا عمل بس عمل صحیح ہونا چاہیے اور عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے جب یہ دو چیزیں ہو جاتی ہے تو عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اگر وہ صحیح ہے اور اخلاص سے کیا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لیتا ہے اور پھر بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا عمل بھی انسان کے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے بڑے بڑے عمل ایک طرف رہ جاتے ہیں لیکن بندہ کوئی عمل اللہ کے لیے کرتا ہے چھوٹا سا عمل وہی ایک عمل اس کے مغفرت کا سامان بن جاتا ہے ایک بہت بڑے محدیس گزرے ہیں ساری زندگی انہوں نے حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزار دی ساری زندگی اللہ کی دین کی خدمت کرنے میں لگا دی ان کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آپ نے تو ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں لگا دی اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑنے میں لگا دی اور حدیث کی خدمت میں اور قرآن کی خدمت میں ساری زندگی لگا دی ظاہر بات ہے کہ اللہ نے تو تمہارے ساتھ بڑا اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا ہوگا اللہ نے آپ کو بہت نوازہ ہوگا اور آپ کے درجات بہت زیادہ بلد ہوئے ہوں گے کہ ساری زندگی تم نے اللہ کے دین کی خدمت کی وہ کہنے لگے اللہ نے میری مغفرت تو کی مجھے نوازہ لیکن جو کام میں نے دنیا میں کیے ہیں جن کو تم جانتے ہو اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت نہیں ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی اور میرے درجات کو بلند کیا دنیا میں میں نے جو کچھ کیا وہ سب ایک طرف رہ گیا حالانکہ بہت بڑے بڑے کام کی ہے ساری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزری ہزاروں شاگرد تھے ان کے ان کے درس میں ہزاروں شاگرد بیٹھتے تھے ان کے علم سے استفادہ کرتے تھے لیکن کہنے لگے یہ جو بڑے عمل جس کا تم کو گمان ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کی ہوگی کہا کہ وہ تو سب ایک طرف رہ گئے لیکن اللہ نے کہا کہ بس ایک عمل کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں وہ عمل کیا تھا زندگی میں وہ عمل یہ تھا کہ وہ ایک مرتبہ حدیث لکھ رہے تھے پہلے ایسا زمانہ تھا کہ جیسے آج کل لکھنے کی جو سہولتیں ہیں وہ پہلے محسر نہیں تھی لکڑی کا قلم ہوتا سیاہی ہوتی اس لکڑی کے کوئی قلم بنایا جاتا اور سیاہی میں ڈبو کر اس سے وہ لکھا کرتے تھے لوگ کہنے لگے ایک مرتبہ میں حدیث لکھ رہا تھا میں نے قلم کو سیاہی میں ڈبو دیا اب بس میں اس کو لکھنا چاہ رہا تھا کہ اس میرے قلم کے نوک پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئے کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے کتنی حقیر مخلوق ہے مکھیوں سے انسان پریشان ہو جاتا ہے زیادہ مکھیاں ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے ان کو بھگانے کی تدبیریں کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہی ایک مکھی ان کے مغفرت کا ذریعہ بن گئی کہ وہ مکھی میری قلم کے نوک پر آکے بیٹھی تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ پیاسی ہے اس کو پیاس لگی ہے اللہ کی مخلوق ہے تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا قلم روک دیا اپنا کام اپنا لکھنا روک دیا اس بات کو لے کر کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ پیاسی ہے اس کو پیاس لگی ہے تو میں رک گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ مکھی وہ سیاہی چوس کر چلی گئی پڑ کر چلے گئی اس کے بعد میں نے اپنا کام کر دیا میں تو یہ عمل بھول گیا تھا مجھے تو خبر بھی نہیں تھی کہ شاید میں نے یہ کوئی بڑا کام کیا ہے جو میرے مغفرت کا سامان بننے والا ہے میرے تو ذہن سے بھی یہ بات نکل گئی تھی لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے پاس محفوظ رہتا ہے آپ چھوٹا عمل کرو آپ بڑا عمل کرو آپ تنہائی میں کرو مجمع میں کرو آپ تو کر کے بھول جاتے ہو لیکن اللہ بھولتا نہیں ہے اور اللہ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگا دیئے ہیں ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگا دیئے ہیں وہ انسان کی ہر برائی کو لکھتے ہیں چاہے برائی چھوٹی ہو بڑی ہو اور انسان کی ہر نیکی کو لکھتے ہیں چاہے نیکی بڑی ہو چھوٹی ہو ہم تو نیکی کر کے بھی بھول جاتے ہیں ہم تو برائی کر کے بھی بھول جاتے ہیں لیکن ہر ایک کے ساتھ اللہ نے دو فرشتے وہ مقرر کیے ہیں تیع کیے ہیں بس ان کا کام صرف یہی ہے کہ آپ کی اچھائیوں کو لکھیں آپ کی برائیوں کو لکھیں کل قیامت کے دن یہ سارا دفتر اللہ کے سامنے کھولا جانے والا ہے انسان جب دفتر دیکھے گا کہ اس کے اندر اس کے وہ سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں جو انسان کر کے بھول گیا تھا اس کو بڑا تعجیب ہوگا کہ میرا چھوٹا عمل بھی لکھا ہوا ہے میرا بڑا عمل بھی لکھا ہوا ہے اس لئے غافل نہ رہے غافل نہ رہے ہم اچھا کرتے ہیں وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے ہم برا کر رہے ہیں وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے ہم اس بات سے کبھی بھی غافل نہ رہے آدمی کو یہ بات ہمیشہ یاد رہینی چاہیے کہ میری ہر اچھائی لکھی جا رہی ہے اور میری ہر برائی لکھی جا رہی ہے جب انسان کو اس بات کا استحزار رہے گا اور جب انسان اس بات کو ہمیشہ سوچے گا اور اس بات کو یاد رکھے گا تو پھر وہ کبھی برائی کرنی سکتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری برائی لکھی جا رہی ہے اور کوئی نیکی کا کام چھوڑ نہیں سکتا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں ہم بالکل بھی غافل نہ رہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تو بھول گیا تھا میں نے اس عمل کو کوئی بڑا عمل نہیں سمجھا تھا کہ یہ عمل میری مغفرت کا سامان بن جائے گا مجھے تو اپنے بڑے بڑے عمال پر یقین تھا کہ میں تو فلا عمل کی وجہ سے بخشا جاؤں گا اور فلا عمل کی وجہ سے اللہ میری مغفرت فرمائیں گے اور فلا عمل کی وجہ سے میرے جنت میں درجات بلند ہوں گے وہ سارے عمال ایک طرف رہ گئے کسی عمل کا اللہ نے ذکر نہیں کیا کہا کہ تمہارے سارے زندگی کا ایک عمل ہم کو پسند آ گیا وہ ہماری چھوٹی سی مخلوق تم نے اس کا اتنا خیال کیا کہ اس کو پیاس لگی ہے اللہ کی مخلوق ہے تو تم نے اس کا خیال کیا چلو آج ہم تمہارا خیال کر کے تمہاری بخشش کر دیتے ہیں کتنا چھوٹا سامن ہے تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ایسے مہربان ہیں کہ بس ذرا سی نیکی بندہ کر لیتا ہے اور اس کو انسان کچھ سمجھتا نہیں ہے لیکن وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے بخشش کا سامان بن جاتا ہے ایک کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ کتنے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسی مہربانی فرماتے ہیں اور کیسی قدرداری اللہ پاک اپنے بندوں کی فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات بر مشرک نہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے مشرک ہے وہ رات بر اپنے بت کے سامنے کھڑا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے اور رات بر یا سنم یا سنم پکار رہا ہے یا سنم یا سنم یعنی بت کو سنم کہتے ہیں یا سنم یا سنم رات بر پکار رہا ہے اچانک اس کے بت کو وہ یاد کر رہا ہے گویا کہ وہ اس کا ذکر کر رہا ہے اور اس کو اپنا وہ خدا سمجھ رہا ہے اور یا سنم یا سنم کہہ کر ساری رات گزار دی اور رات کے آخیر پہر میں ذرا سی آنکھ لگ جاتی ہے اس مشرق کی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکار رہا ہے اس کی ذرا سی آنکھ لگ جاتی ہے تو غلطی سے اس کے زبان سے نکل جاتا ہے یا سمد یا سمد یا سنم پکار رہا تھا لیکن نیند کی آووش میں چلا گیا تو غلطی سے یا سنم نکل گیا سنم کہتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ بے نیاز ہے سمد کا مطلب یہ ہے اللہ السمد قلو اللہ احد ہم پڑتے رہا اس میں اللہ السمد کہ اللہ تو بے نیاز ہے اللہ کی ایک صفت ہے سمد تو غلطی سے یا سمد نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی فوراً اس کی باپ کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں لبائک یا عبدی لبائک یا عبدی بول میرے بندے میں حاضر ہو فرشتے یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو مشرق ہے اور یہ آپ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کر رہا ہے اور وہ رات بھر یا سنم یا سنم پکارتا رہا اپنے بد کو پکارتا رہا اور غلطی سے نیند میں اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا اور آپ نے اس کی بات کا جواب دے دیا اللہ اکبر اللہ تعالی فرماتے ہیں اے فرشتو یقیناً یہ مشرق تھا اور یقیناً یہ رات بھر اپنے بد کو پکار رہا تھا اس کے اور غلطی سے یا سمد اس نے کہا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ رات بھر اپنے بد کو پکارتا رہا یا سنم یا سنم لیکن اس کے بد نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اگر میں بھی جواب نہیں دیتا تو اس بد میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا ہے کیا فرق رہ جاتا ہے ایک مشرق غلطی سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ حاضر ہو جاتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے بلکل تیار بیٹے ہیں ایک مشرق کافر میرے بھائیوں اگر ایمار والا جو اللہ رسول کو مانتا ہے اگر وہ اللہ کو پکارے گا کیا اللہ اس کا جواب نہیں دیں گے کیا اللہ اس کی بات کا جواب نہیں دیں گے میرے بھائیوں ہم ساری دنیا کو پکارتے ہیں اللہ کو پکارنے کے لیے ہم تیار نہیں اللہ کو پکار کر تو دیکھو اللہ سے مان کر تو دیکھو اللہ کیسے دعاوں کی قبول کرنے والے ہیں اور اللہ کیسے ضروریات کے پورا کرنے والے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ تو اپنے بندوں پر ایسے مہربان ہے انتظار میں رہتے ہیں اللہ کہ کب میرا بندہ آ جائے میری بارگاہ میں اور میرے سامنے جھولی پھیلائے اور میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں اور اسے میں اپنا قرب نصیب کروں اور اسے میں اپنا خاص بندہ بنا لوں اللہ اس انتظار میں بیٹے ہیں لیکن ہم ہیں میرے بھائیوں ایسے دنیا میں مسروف ہو گئے ایسے دنیا میں مشغول ہو گئے ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے اور ہماری ضروریات کا پورا کرنے والا کون ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا وہ اسباب سے ہوگا وہ دنیا سے ہوگا پیسو سے ہوگا اہدوں اور ڈگریوں سے ہوگا نہیں نہیں میرے بھائیوں سب کچھ تو اللہ ہی کرتے ہیں آج ہم نے اللہ کا در چھوڑ دیا جس کے نتیجے میں زلت ہمارا مقدر بن گئی جس کی وجہ سے آزمائش ہمارا مقدر بن گئی جس کی وجہ سے پریشانیاں ہماری مقدر بن گئی کہ جس کے در پہ ہمیں آنا چاہیے تھا جس سے ماننا چاہیے تھا اس سے تو ہم مانتے نہیں ہیں اور ساری زندگی پریشان رہتے ہیں تو اللہ تعالی ایسے مہربان ہیں میرے بھائیوں اور ذرا سوچو تو سہی ہمارا اپنا ہے کیا ہمارا اپنا ہے کیا ہمارا وجود یہ کس کا بنایا ہوا ہے اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں کس کی دی ہوئی ہے ہم جس زمین پر چلتے ہیں وہ زمین کس کی بنائی ہوئی ہے جس آسمان کے نیچے ہم چل پھر رہے ہیں یہ کس کا آسمان بنایا ہوا ہے یہ جو سانسیں ہم لے رہے ہیں یہ انتظام سانس کا کون کرتا ہے اللہ ہی ہے میرے بھائیوں جب ہمیں اس بات کا استحضار رہے گا کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور ہم نافرمانی اللہ کی کرتے ہیں کھاتے اسی کیا ہے پیتے اسی کیا ہے اسی کا ہے سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اسی کی نافرمانی اسی کی نافرمانی اسی کو ناراض کرنا اس کے حکموں کو توڑنا اس کے ساتھ بغاوت کرنا میرے بھائیوں میرے بھائیوں یہ تو بہت زیادہ لاانصافی کی بات ہے سب سے بڑا ظلم ہے یہ کہ آدمی اپنے محسن کو بھول جائے اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں محسنِ عاظم ہیں سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے جس زمین پر ہم کاروبار کرتے ہیں وہ زمین کس کی ہے جس زمین پر ہم نے بڑا گھر بنایا ہوا ہے وہ زمین کس کی ہے اور جس کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب کچھ کس کا ہے اللہ ہی کا تو ہے میرے بھائی جب سب کچھ اللہ کا ہے جب سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہی سے ہم آئے ہیں تو اس دھرتی پر اس زمین پر میرے بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا اللہ کے تابع کرنا ہوگا اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی اس لیے کہ میرے بھائیوں اللہ تعالی ہم سوچو تو صحیح کتنے زمانے سے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کتنے زمانے سے ہم اللہ کی حکموں کو توڑ رہے ہیں کتنے زمانے سے ہم اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں اس کے باوجود اللہ کھلا رہا ہے اس کے باوجود اللہ پلا رہا ہے اس کے باوجود اللہ سکون کی نیند سلا رہا ہے بتاؤ ایسا محسن ہمیں کوئی مل سکتا ہے کہ جس کا ہم سب جس کا تھارے پی رہے جس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں بتاؤ میرے بھائیوں اسی کی نافرمانی یہ کوئی اقل مندی کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں یہ بہت بڑا ظلم ہے تو اللہ تعالی اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اللہ کی مہربانی کو سمجھو اللہ کی قدردانی کو سمجھو کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے کیسے قدردان ہیں اللہ فرماتے ہیں اور کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالی نافرمانیوں کے باوجود اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں ارے یہ محبت ہی کی تو علامت ہے کہ نافرمانی کے باوجود اللہ نے ہمارا کھانا بن نہیں کیا نافرمانی کے باوجود اللہ نے بارش کا نظام بن نہیں کیا نافرمانی کے باوجود اللہ نے ہمیں حلاق و برباد نہیں کیا یہ اللہ کی محبت ہی کی تو علامت ہے نا میرے بھائیوں اللہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ اب آئے گا تب آئے گا آئے گا آئے گا انتظار میں ہے اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مَا يَفَعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ اکبر کتنا محبت بھرا جملہ ہے اللہ کا اپنے بندوں کے لیے مَا يَفَعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ کہتے ہیں میرے بندوں تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا ملے گا جیسے ایک باپ ہوتا ہے بچہ نافرمان ہو جاتا ہے اس پر سختی کرتا ہے اس کو مارتا ہے پھر آخیر میں باپ یہی کہتا ہے بیٹا تجھے مار کے مجھے کیا ملے گا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تُو سدھر جائے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تُو کام کا بن جائے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی تُو غلط کام نہ کرے مَا يَفَعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ بھی اپنے بندوں سے یہی کہہ رہے کہ میرے بندوں تمہیں آزاد دے کر مجھے کیا ملے گا کیا مطلب ہے تمہیں پریشانی میں ڈال کر مجھے کیا ملے گا تمہیں امتحان میں ڈال کر مجھے کیا ملے گا تم کو بیمار کر کے مجھے کیا ملے گا تمہارا نقصان کر کے مجھے کیا ملے گا تمہیں برباد کر کے مجھے کیا ملے گا مَا يَفَعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ اِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر گزار بن جاؤ کیا مطلب ہے اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے میں نے تم کو جو نعمتیں دیں ہیں اس کی شکر گزاری کرو گے و آمن تم اور سچے پکے ایمان والے بن جاؤ گے سچے پکے ایمان والے بن جاؤ گے تو پھر میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا میں تمہیں سزا کیوں دوں گا میں تم کو امتحان میں کیوں ڈالوں گا میں تمہیں بیمار کیوں کروں گا یہ تو تم ناشکری کرتے ہو اور تم ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمتے نہیں ہو جس کے بنا پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہل کے پھل کے دنیا میں ہم دیکھتے نہ پکڑ آتی ہے توڑی توڑی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے بندے سمھل جا بیماری آتی ہے اللہ اشارہ دیتے بندے سمھل جا آدمی گرتے گرتے ایکسیجنڈ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے اللہ کہتے بندے سمھل جا اور دنیا میں حالات ڈالتے ہیں پھر اس حالات میں جب بندہ اس حالات میں گرفتار ہو جاتا ہے اللہ کہتے ہیں بندے سمھل جا یہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے جو امتحانات آتے ہیں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کسی پر آزمائش ڈالے کسی کو مسئیبت میں ڈالے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں اپنی طرف اس کو لانا چاہتے ہیں جیسے باپ اپنے اولاد پر سختی اس لیے کرتا ہے کہ وہ صدر جائے ایسے ہی اللہ بھی اپنے بندوں پر چھوٹے موٹے حالات اس لیے ڈالتے ہیں کہ بندہ اب تو صدر جائے اب تو توبہ کرے اب تو وہ مسجد میں آئے اب تو وہ نمازوں کا احتمام کرے اب تو اپنے زندگی کے اندر تقوال آئے اب تو اپنے زندگی کے اندر سے ظلم کو ختم کرے اپنے اندر میرے بھائیوں سچائی امانتداری پیدا کرے اللہ اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں اللہ تعالی سے بڑھ کر کون بندوں کی قدردانی کرنے والا ہو سکتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کی قدردانی کرتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بندوں تم میری قدردانی نہیں کرتے ہو اللہ کی قدردانی کا جو حق ہے وہ بندے اس کو ادانی کرتے ہیں لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کی قدردانی کرتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اس کو انسان کے مغفرت کا سامان بنا دیتے ہیں ہم اللہ کی طرف آ کر تو دیکھیں کہ اللہ کیسے قدردان ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں اللہ کیسے دینے والے ہیں اللہ کیسے جھولیوں کو بھرنے والے ہیں اللہ کیسے پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں ہم اللہ سے تعلق تو جوڑ کر دیکھیں میرے بھائیوں اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بنیادی راستہ وہ اللہ سے مانگنا ہے میرے بھائیوں آج ہم نے اللہ کے سامنے مانگنا چھوڑ دیا اس لیے آج ہم دردر بھٹک رہے ہیں اللہ سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے اللہ سے مانگ کر دیکھو اللہ کیسے دینے والے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ بندہ اپنی ضرورت کے مطابق مانگتا ہے اللہ پھر اس کو اپنے شان کے مطابق دیتے ہیں آج ہم دنیا میں کسی کے سامنے اپنی ضرورت پیش کریں کہ بھائی مجھے دس ہزار روپیے کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو بارہ ہزار نہیں دے گا رہا بہت اچھا ہوا آپ آگے میرے پاس آگے مانگنے کے لیے بارہ ہزار لے لو آپ نے دس مانگے تھے ایسا کوئی سفی مائی کا لال اللہ ما شاء اللہ کوئی ہوگا کہ آپ نے دس ہزار مانگے اور آپ کو پلٹ کر بارہ دے رہا ہے پندرہ دے رہا ہے یہ تو ہوتا ہے اکثر ارے بھئی ٹھیک ہے تمہارا ہمارا تعلق ہے اور تم بڑی امید لے کر آئے ہو ابھی دس تو نہیں ہے یہ پانچ ہزار روپے ہیں لے کر جاؤ ایسے تو ملیں گے اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے بندہ اپنے ضرورت کے مطابق مانتا ہے اللہ اپنے شان کے مطابق دیتا ہے اللہ کی شان کیسی ہے اللہ اکبر ایک آدمی کسی معمولی آدمی سے مانگے مانگنے والا وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے پھر اس سے بڑے سے مانگے وہ اپنے شان کے مطابق دیتا ہے لیکن ایک آدمی کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو بادشاہ اپنے شان کے مطابق اس کو دیتا ہے میرے بھائیوں اللہ تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اور مانگے گا تو بتاؤ اللہ کتنا دے گا کتنا دے گا ہم ٹھک جائیں گے لیتے لیتے میرے بھائیوں ہم اللہ سے ماننا تو سیکھیں اللہ سے لینا تو سیکھیں میرے بھائیوں جب اللہ دیتے ہیں نا پھر میرے بھائیوں اس سے کوئی چھیل بھی نہیں سکتا اور پھر اللہ کا دیا ہوا یہ کبھی ختم بھی نہیں ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ راستے میں چونکہ پہلے پیدل اکثر سفر ہوتا تھا سواریاں اتنی تیز نہیں تھی خچروں پر گھڑوں پر اوٹوں پر سواری ہوتی تھی تو راستے میں کہیں نہ کہیں تیام کرنا پڑتا تھا پڑاؤ ڈالنا پڑتا تھا یہ عام مسافرین کا یہی حال تھا کہ راستے میں وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اب تو الحمدللہ سواریوں کا زبردست انتظام ہے کہ آدمی یعنی پل جھپکنے سے پہلے بلکل وہ مکہ اور مدینہ پہنچ جاتا ہے ایسی سواریاں اللہ نے اب دی ہے پہلے ایسا نہیں تھا ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور آپ آرام فرما رہے ہیں اچانک آسمان پر نگاہ جاتی ہے آسمان پر نگاہ جاتی ہے چودوی کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے جو اپنی روشنی سے ساری دنیا کو منور کر رہا ہے اور این تحجد کا وقت ہوتا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن آسمان کی طرف دیکھتے ہیں آسمان پر چودوی کا چاند نظر آتا ہے تو آسمان پر چودوی کا چاند دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کو مدینہ کا چاند یاد آجاتا ہے مدینہ کا چاند یاد آجاتا ہے اور مدینہ کا چاند کون ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب قبولیت کی گھڑی ہے اور آسمان سے چاند روشنی پھیلا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاب بھی بڑھ رہا ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اس وقت میں خیال آتا ہے قبولیت کا وقت ہے کیوں نہ اللہ سے مانگا جائے اللہ سے کیوں نہ مانگا جائے چنانچہ حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالی عنہ دو دعائیں اس وقت اللہ سے مانتے ہیں دیکھو جب میرے بھائیوں اللہ سے جو بھی مانگے گا اس کے لئے صحابی ہونا کوئی ضروری نہیں اس کے لئے نبی ہونا کوئی ضروری نہیں جیسے اللہ نبی کے اللہ ہے جیسے اللہ صحابی کے اللہ ہے قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے اللہ ہے اللہ نے جیسے صحابہ کی ضروریات پوری کی اللہ نے جیسے انبیاء علیہ السلام کی ضروریات پوری کی یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ ان کی تو ضرورتیں پوری کرے ان کی تو دعائیں قبول کرے اور ہماری دعائیں قبول نہ کرے ہم مانتے کہاں ہیں جیسے صحابہ مانتے تھے اور جیسے یقین تھا ان کو کہ ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہیں اللہ ضرور اس کو دینے والے ہیں بھائیوں اللہ سے تعلق جوڑ کر دیکھیں اور اللہ سے مانگنے کا مزاج بنائیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور اطاف فرماتے ہیں ہمیں یقین ہی نہیں ہے اسباب کا جتنا یقین ہے اتنا یقین اللہ کی ذات سے ہونے کا نہیں ہے حالانکہ سوچو تو صحیح سوچو تو صحیح ہم کو کس نے پیدا کیا ہم کو کس نے پیدا کیا یہ زمین و آسمان کس نے بنایا جو اللہ اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے جو اللہ اتنی بڑی زمین بچا سکتا ہے جو اللہ آسمان سے بارج برسا سکتا ہے جو اللہ کائنات کا اتنا بڑا نظام چلا سکتا ہے کیا وہ اللہ ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا کیا وہ اللہ ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا یقین ہی یہ ہے مانتے بھی ہے یقین کے ساتھ نہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دو دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالی سے اللہ کیسے قدردان ہے میں نے کہا رہا کہ بندہ اپنے ضرورت کے مطابق مانتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر رہے ہیں پہلی دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلی اور مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں اللہ سے کیا مانگا جاتا ہے ہمیں وہ بھی معلوم نہیں ہے اللہ سے کیا مانگا جاتا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے ہم مانگتے بھی ہیں تو کیا مانگتے ہیں یا اللہ میری دکان اچھی چلنی چاہیے یا اللہ میرے کاروبار اچھے چلنے چاہیے یا اللہ فلح کاروبار میں نے شروع کیا ہے وہ اچھا چلنا چاہیے اس پر برکت ہونی چاہیے لوگ آتے ہیں دعاوں کے لئے کہتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ اس بات کی درخواست نہیں کرتا ہے کہ مولانا ہمارے لئے اس بات کی دعا کرو کہ اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے ہمارے زندگی کے اندر تقوی آ جائے اللہ کا خوف آ جائے آخرت کی زندگی کا میرا مسئلہ حل ہو جائے ذرا ہمارے لئے دعا کرو کوئی نہیں آتا ہے کہتے ہیں مولانا میں نے کاروبار شروع کیا ہے ذرا دعا کرو اس میں برکت ہو جائے اور میں نے گھر بنایا ہے ذرا دعا کرو وہ گھر میرے لئے خیر کا دریہ بنے اس کی دعائیں کر دے ہیں میرے بھائی دعا میں کیا مانگنا ہے یہ بھی نبی نے ہم کو سکھایا ہے اور صحابہ کا عمل ہم کو بتاتا ہے کہ صحابہ اللہ سے کیا مانگتے تھے یہ ختم ہونے والی دنیا نہیں مانگتے تھے یاد رکھنا میرے بھائیوں دنیا مانگو ấyے تب بھی اور دنیا نہ مانگو گے تب بھی ملے گی تب بھی ملے گی اللہ نے ہر ایک کا مقدر بنایا ہے کوئی آدمی بغیر مقدر کے دنیا میں نہیں آیا ہے جس کا جتنا مقدر ہے اس کو وہ مل کر رہے گا لیکن یاد رکھنا اللہ کا دین یہ مقدر پر نہیں رکھا ہے اس کو بقدر مشدت رکھا ہے جو اس کے لئے محنت کرے گا کوشش کرے گا اللہ سے مانگے گا دین تو اس کو ملے گا میرے بھائی تو کیا مانگا پہلی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان دعا میں مانگ رہے ہیں کیا اللہ مردقنی شہادتن فی سبیلی یا اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرما شہادت کی موت عطا فرما مرنا تو ہے میرے بھائیوں دنیا میں کوئی زندہ رہنے کے لئے نہیں آیا ہے ہر ایک کو مرنا ہے اللہ سے دعا اس بات کی کرنی شاہیئے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما میری موت اس حال میں آئے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میری موت اس حال میں آئے کہ میں کوئی خیر کا کام کر رہا ہوں میری موت اس حال میں آئے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں میری موت اس حال میں آئے کہ میں ترے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں یہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور یاد رکھنا میرے بھائیوں بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں تو کیا مانگے کہ اے اللہ مجھے تیرے راستی کی موت عطا فرما شہادت کی موت عطا فرما اور یاد رکھنا میرے بھائیوں دنیا میں سب سے بڑا مقام و شہادت کا ہے اس سے بڑا مقام اور کوئی نہیں ہے کس کو کہتے ہیں شہید اللہ کے راہ میں جو مارا جاتا ہے اللہ کی نسبت پر جو مارا جاتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے فرمایا شہید کا ایک خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُبْتَلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردامت کہو ان کو مردامت کہو وَلَا تَقُولُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ بلکہ وہ تو زندہ ہے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تم سمجھتے نہیں ہو یہ پہلی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے مانگی اور پھر اللہ نے کیسے قبول کی اپنے شان کے مطابق اب تو بتانے کے لئے وقت نہیں ہے ایک دوسری دعا بھی باقی ہے انشاءاللہ چونکہ گھنٹی ہو چکی ہے پہلے تو سب کی توجہ میری طرف تھی گھنٹی ہوتے ہی سب کی توجہ گھڑی کی طرف گئی اب انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ ہم اس کو عرض کریں گے سنتوں سے فارد ہو جائے گھر ہوں گھنٹی ہو چھیکی ہے 미 نے گھر ہوں گھر Lei پہلے پہلے Ciہ Mandy